السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں یاسر بھائی کی چھت پہ آیا ہوں یاسر بھائی کے جانوروں کا آپ کو شوک کرواتا ہوں تو اس کے علاوہ یاسر بھائی نے جو جوڑے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ یہ یاسر بھائی کی چھت ہے میرے لاکھے میں یعنی آزیہ ڈے میں بکر منڈی میں یہ ان کی ایک چھت ہے دیکھیں ذرا یہ چھت بھائی نے پھٹینے وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ناظرین یہ یاسر بھائی نے ہمارے علاقے میں ابھی ابھی کبھو تربازی میرنو میں ہے دو منت ہوئے ہیں یہ تین ماہ سے انہوں نے چھت کا افتتا کیا ہوا ہے اور تین ماہ میں انہوں نے بازی بھی اڑا لی ہو جائے گا تو ماشاءاللہ اچھی پرفومنس رہی ہے تو چلیں یاسر بھائی کی طرف چلیں یاسر بھائی سے کچھ باتیں کرتے ہیں ان کا جو تجربہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جی یاسر بھائی کیا آپ ہمارے دوستوں سے کہنا چاہیں گے کبھو تربازی کے بارے میں کیا ستریانس رہا آپ کو یہ دو تین ماہ کے اندر آپ نے کبھو تربازی کیا ہے ماشاءاللہ اچھی چھا تبنا ہی ہے اچھا شوق کیا آپ نے ماشاءاللہ یاسر بھائی جو ہمارے علاقے میں پٹی صاحب کے نام پر مشہور ہے تو جی پٹی صاحب آپ کو پٹی صاحب کیا کے بلاتے ہیں پڑی صاحب بتائیں کچھ اچھے جوڑوں کے بارے میں بتائیں اپنے اچھے کبھو تربازی کے بارے میں میں بتائیں کہ کیسے کبھو تربازی رہے کیا پرفومیز رہی ہے اور کون سے کبھو تربازی رہے آپ کو اپنے زیادہ فیوریٹ ہے جو آپ کے دل کو لگتے ہیں ماشاءاللہ میرے گیٹ والے پریڈ کو بیانی ہے ماشاءاللہ دیوالی فرائی ہے چلو میں آپ کا شوق کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کیل گا جی 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 یاسر بھائی ناظرین یہ ایک پتھا ہے یاسر بھائی کے گھر کا یہ یاسر بھائی کا جو مین جوڑا ہے گیٹ والا جوڑا ان کا یہ بچہ ہے ماشاءاللہ بڑے چھوپروں کا مالک ہے ناظرین یہ بنیوں کا شوق کریں آج دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین یہ جو ہے بازی میں اڑایا ہوا تھا پٹی صاحب نے یہ مور بھی لگئی ہوئی ہے پٹی صاحب ماشاءاللہ یہ جو پٹھا ہے آپ کے گھر کا گیٹ والوں کا یہ بازی میں اڑایا ہے کتنے بجے یہ پٹھا بیٹھا ہے آپ کا یہ تقریباً تین بجے کے گھر میں بیٹھا ہے تین بجے ماشاءاللہ ناظرین یہ جو پٹھا ہے یہ پٹی صاحب کے گھر کا ہے گیٹ والے جو پٹی صاحب کو فیوریٹ کبھوٹر ہے جو ان کا مین جوڑا ہے جن سے ان کو یہ شوق جو ہے دوبارہ شوق انہوں نے کیا ہے کبھوٹر بازی میں ان ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی کا جو محباب ہے اسی جوڑے کی وجہ سے انہوں نے نا کبھوٹر بازی میں ان ہوئے ہیں تو یہ نارہ جی پڑی صاحب یہ کونسا ہے یہ سردیس کا بھائی ہے ناظرین یہ اسی جوڑے کا یہ بھی ایک پٹھا ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس کا بھائی ہے یہ اس کے بھی پنجوں کا شوق کریں آپ آئیس دیکھیں اس کی ناظرین یہ پٹی صاحب کی چھاتتا ہے بکرمنڈی نیازی اٹے میں یہ اسی ہمارے ایریے میں یہی مجہد کرونی کے ایریے میں پٹی صاحب کی چھاتتا ہے تو وہاں پہ یہ شوق کر رہے ہیں پٹی صاحب یہ یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی اس کا بھائی ہے دیکھیں ناظرین ایک ہی جوڑے کا یہ بچے ہیں جو میں نے آپ کو تینوں بھی کھا رہا ہوں تینوں کا کلر جو انہاں ڈیفرنٹ ہے آئیس کا شوق کریں پٹی صاحب یہ بھی بچہ آپ اڑا رہے ہیں یہ بھی بچہ بھی چھوڑا انہوں نے دوبارہ تیاری کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس دفعہ کپ میں بھی انٹری انٹی ہوگی اور بازی ہیں تو انٹی لگی ہوئی ہے پٹی صاحب بازی کس سے لگی ہوئی ہے آپ کی اچھا پٹی اب بھی رات کا ٹائم ہے تو میں آپ کو چھاتا دکھا نہیں سکتا پٹی صاحب نے جو بازی لگائی ہوئی ہے بلکل ان کے مسائن ہیں وہ جن کے ساتھ انہوں نے بازی لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں کہ کلر ان کے ڈیفرنٹ ہے اور پر چیک کریں پر سب کی ایک جیسے ہی ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پٹی صاحب اس دفعہ جو ہے نا ان سب کو اسی بریڑ کو امور لگوائیں گے جیسے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ان کا چچہ ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلے چیک کروائی ہے جی ناظرین یہ میرے ہاتھ میں جو کبوتر ہے مومن میں کافی چھتوں پر کیا ہوں مجھے کچھ دوستوں نے ایسا بھی کہا کہ یار ہم نے اپنے مین جوڑے نہیں دکھانے چوری ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے کبوتر مر جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے پٹی بھائی اثر بھائی جو ہے ان سے مارا کچھ پیاری ایسا ہے کہ فرسٹ آن جو نا یہ جو کبوتر وہ شو کروا رہے ہیں اپنا یہ کبوتر ان کا گیٹ والا منہ کبوتر میں نے آپ کو کبوتر چیک کروائے ہیں ان کا آپ یہ دادا کیا سال بلکہ یہ دادا ہے کہنا کیا آپ نے یہ انہ Painte سب کا دادا ہے یہ کبوتر سقریب اپنا چیک کروائے ہیں یہ سارے بریڈ تر ابہ ہے میں آپ کو یہما اٹھانے وزہان کا باب ہے اور انکی جو ماں یو مائن جوڑ ان Hip musste ہے وہا pressures جب بھی آپ کو چیک کروں گا یہ کبوتر ابھی تک ہے کبھی نے چیک کروایا وہوںensing جو میں بھی آپ کو چیک کروانے لگا ہوں ناظرین پروں کا شوک کریں سب سے پہلے دیکھیں ناظرین اس کے ماشاء اللہ پار بلکل وہی خمدار پار ہے جو ہر کبوتر بات پسند کرتا ہے بلکل یہ دیکھیں پارک اوپر پار چڑھا ہو ہے جس کو صحیح بریڈر کبوتر کہتے ہیں وہ بریڈر کبوتر ہے یہ بلکل دنگ بھی ایک پارکی دنگ ہے پنجے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں دیکھیں ناظرین پنجے خوشک پنجے جن کو بولتے ہیں آئیز کا شوک کریں دیکھیں ناظرین سیم آئیز ہے اس کی ماشاء اللہ یہ وہ بریڈ ہے جس کی وجہ سے یاسر بھائی کو دوبارہ کبوتر بازی میں انہوں میں ہوئے ہیں کہ ایک جوڑے کی وجہ سے جو انہوں نے کبوتر بازی میں آئے ہیں اور ماشاء اللہ تین ماہ کے اندر انہوں نے کبوتر چھوڑے بھی ہیں اڑائے بھی ہیں لوگوں سے بازییں بھی لگا رہے ہیں بلکہ لوگوں کو چیلنج بھی کر رہے ہیں اور کپ میں بھی انٹرییں وغیرہ کروا رہے ہیں صرف ایک اسی بریڈ کے تروں مون پہ یہ ذرا اس کا کبوتر کا ویو دوبارہ دکھائے ذرا بھائی کو جی جی یہ مین کبوتر ہے یاسر بھائی کا جو لوگ بھی جو نا ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ کون سا یہ کبوتر ہے گیٹ والا جس کا نام رکھا ہوا ہے تو پٹی صاحب سے آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے کہ گیٹ والا اس کا نام کیوں ہی 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 یہ گیٹ بالا ہے جی اے سر بھی اے چیز کی اس کے بچے جاتا ہے انڈے بچے کرتا ہے اس کے بچے بھی ماشاءاللہ اسی گیٹ پہ بیٹھتے ہیں اسی لئے ہم نے ان کا نام گیٹ والے رکھتی ہے ناظرین دیکھیں کہ جوڑا ہے کہ نام ہے جیسے بھی رکھ لیں جیسے ٹیڈی والے ہو گیا لی والے ہو گیا لوگوں نے رکھا ہوگا نام پٹی صاحب نے اپنے کبوتروں کا نام گیٹ والا رکھا ہوا ہے کیونکہ جب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گیٹ کے پیچھے ہی انڈے بچے کی ہیں اور ماشاءاللہ جو بھی بریڈن ہی کر رہی ہیں جو بھی بریڈن کے پاس ہے یہ اسی گیٹ کو پر بیٹھتی ہے اس وجہ سے ان کا نام گیٹ والے رکھا ہوا ہے تو ناظرین چلیں ابھی جو ہے آپ کو یہ گیٹ والے دادا تو دکھا دیئے ابھی ان کی ماں اور باپ ان کا شوق کرواتے ہیں جوڑے والے کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں آئے پڑی صاحب آپ کے جوڑے والے کبوتر چیک کریں جی ناظرین ابھی ہم یسر بھائی کے جوڑے والے کبوتر چیک کرنے لگئے ہیں آئے ناظرین آپ کو یسر بھائی کے زدانے جوڑے چیک کرواتے ہیں اور جو جو بھی آپ کی جوڑے والے جوڑے والے جوڑ ہیں دنر بنئے ماشاءاللہ یساخل کی پیچ ہے ے رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا ساتوں کے ساتوں کبوتر تعالی انشاءاللہ تعالی جو در جو نا گیٹ والے ہوں گیو تو آئیں آپ کو چیک کر رہا ہے کبوتر یاسر بھائی کے چلے یاسر بھائی آجائے یاسر بھائی کسی ادر باہر ہوتی ہے جی ناظرین یہ یاسر بھائی کے بریڈر کبوتر ہیں جن کے بچے وغیرہ یاسر بھائی جو ہے اڑا رہے ہیں اپنی چھات پہ اور بازیوں وغیرہ لگا رہے ہیں ناظرین یاسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج تک کبوتر کوئی ملن نہیں لیا میں نے بچے کبھی ہوتے ہیں نا لوگ بچے بزار سے لے رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی چھت پہ جتنے بھی جانور اس وقت اڑ رہے ہیں ان کے گھر کی اپنی ہوم بریڈ ہے جو بازیوں میں اڑا رہے ہیں یا ویسے ابھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے ان کے گھر کی بریڈ ہے جس کے اندر ان کے ماشاءاللہ مشہور جو کبوتر ہیں گیٹ والے جی ناظرین یہ ابھی یاسر بھائی نے اپنے آدمے مین کبوتر جو ان کا گیٹ والا وہ کبوتر پکڑا ہوا ہے آئیں ناظرین اس کا آپ کو شوم کروائیں ناظرین سب سے پہلے میں اس کی آئیس کا آپ کو شوم کرواتا ہوں ناظرین آپ نے دیکھیں کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر جو ہے یاسر بھائی کا فیوریڈ کبوتر ہے جو ان کی ہوم بریڈ ہے ان کے پاس یاسر بھائی اس کو بھی اڑا کے کٹا ہوئے یہ خود پانچ پانچ بجے تک اس کی اڑا رہا تھا ناظرین یہ کبوتر جو ہے اس کے جو میں نے آپ کو بچے اس طرف دکھائے ہیں یہ کبوتر خود جو ہے یہاں پہ اسی چھت پہ پانچ پانچ بجے تک بیٹھا ہوئے ان کے پاس اس کا باپ بھی آپ کو چیک کروایا ہے بلکل یہ دیکھیں ایک پر کی دھومب ہے اس کی ناظرین پنجوں کا شونک کریں ناظرین یہ وہ کبوتر ہے گیٹ والا جو مین کبوتر ہے یاسر بھائی کا جی پڑی صاحب اس کے ساتھ مادی آپ نے کون سی لگائی ہوئی ہے یہ سیالکوٹی مادی کا پروسی ہے صحیح ہوگیا ناظرین مادی چیک کریں سیالکوٹی مادی ہے یہ جو لگائی ہوئی ہے گیٹ والے نار کے ساتھ اس کے ہی میں نے آپ کو وہ بچے چیک کروائے ہیں سارے جو ابھی دوسرے کھٹے میں میں نے آپ کو چیک کروائے ہیں یہ وہ مادی ہے جس کے بچے جو ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بازی میں ہوں گئے تو انشاءاللہ تعالی بھائی میں بھی آپ کو دکھائیں گے یاسر بہی کے کبوتر جب اڑan گے آؤں گے یاسر بھائی کی چھت پر اور یاسر بگایا بھی کافی اچھے کبوتر ہے تو ناظرین یہ یاسر بھائی کے اات Ap میں ایک اور کبوتر ہے وہ بھی آپ کو چیک کروائے ہے ان میں یاسر بھائی کو پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا جوڑہ ان کے پاس جی یاسر بھائی یہ کون سا کبوتر پکڑا ہو گا آپ نے ماشاءاللہ جی ناظرین کافی چھتوں پہ میں گیا ہوں کافی کبوتر میں نے چیک کی ہیں ماشاءاللہ اس کبوتر کو میں نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہے جیسے بڑے بڑے استاد کہتے ہیں ہاتھ میں کبوتر ہو کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے لوہاں پکڑا ہوا ہے بلکل سخت جسم کا کبوتر ہے بڑا پیارا کبوتر ہے اور میرے ہاتھ میں کبوتر ہے تو بڑا زور لگا رہا ہے کہ مجھے ہاتھ میں آپ نے کیوں پکڑا ہوا ہے بلکل زور لگا رہا ہے کبوتر میرے ہاتھ میں ناظرین آئیں اس کا میں شونکہ آپ کو کراتا ہوں یہ یاسر بھائی کے گھر کی یہ بھی بریڈ ہے ٹیگر بریڈ ان کو بولتے ہیں یاسر بھائی تو یہ ٹیگر بریڈ کا جو نعرہ ہے اس کی آنکھ کا شونکرے یہ یاسر بھائی کے گھر کے ٹیگر بریڈ ہے جو اس کا مین نعرہ ہے پروں کا شونکرے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زور لگا رہا ہے میرے آتھ میں کبوتر بلکل ایک پر کی دھومب ہے اس کی اور میرے آتھ میں نہیں آ رہا ہے اتنا ملائم کبوتر ہے یہ ناظرین نے ایک اور چیز چیک کر باتا ہوں میں آپ کو اس کبوتر کی یہ دیکھیں اس کی دھومب کے پیچھے یہ جو چھوٹے پا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دھومب کے کا تک آ رہے ہیں وائڈ پا رہے ہیں بلکل وی بنا ہوئے اس کا بڑا پیارا کبوتر ہے یہ جس کو پرفیکٹ بریڈر کبوتر بولتے ہیں یہ وہ کبوتروں میں سے کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ کبوتر ہے یاسر بھائی کا یاسر بھائی اس کے ساتھ کونسی مادی لگائی ہوئی ہے جی ناظرین یہ مادی لگائی ہوئی ہے یاسر بھائی نے اس کی بھی آئیز کا شونک کریں پروکہ شونک کریں ناظرین یہ مادی یاسر بھائی نے لے جو مین جوڑا ان کا یہ بھی ایک ہے ٹیگر بریڈ یہ مادی ہے ان کی یاسر بھائی نے ایک اور کبوتر آتھ میں پکڑا ہوئے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں یاسر بھائی یہ کونسا پکڑا ہوئے مون بھائی نے کبوتر گفٹ کیا تھا مون بھائی یہاں پہ بھی ناظرین مون بھائی آگئے ہیں یہ دیکھیں مون بھائی میرے کیمرہ مین ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مون بھائی یہ ان کے گھر کا کبوتر ہے جو پٹی صاحب کو گفٹ کیا ہے مون بھائی نے چلے اس کا شونکر وہاں میں آپ کیس کی آئیز کا شونکر واتا ہوں یہ مون بھائی کے گھر کی بریڈ ہے ماشاءاللہ یہ جس بریڈ میں سے یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ مون بھائی کے گھر بھی مورے کھا رہے ہیں کٹا ہوئے بلکل وہ ایک پر کی دھومبہ ہے اس کی پنجو کا شونکر کریں بڑا پیارا یہ بھی کبوتر ہے بلکل کشتی والی ہڈی ہے بریڈر کبوتر ہے یہ بھی جی یاثر بھائی اس کے ساتھ ماتھی آپ نے کون سے لگائی ہوئی ہے یہ بھی میرے دوست وشال کی طرف سے ماتھی یہ وشال بھائی کی چھت سے آیا ہوئی یہ ماتھی آئی ہوئی ہے وہاں سے جی ناظرین جیسے کہ آپ جوڑے کو گفت والا جوڑا بول سکتے ہیں کیونکہ نار جو ہے مون بھائی کی طرف سے گفت آیا ہوئی ہے اور یہ ماتھی جو ہے یہ وشال بھائی کے گھر سے گفت آئی ہوئی ہے جو پٹی صاحب کے فرینڈ ہیں دوست ہیں انہوں نے ان کو یہ ماتھی دی ہوئی ہے آئیں ناظرین اس کی یار ماشاءاللہ ان کے کبوتر بڑے ملائم ہیں اور بڑا زور لگاتے ہیں ہاتھ کی اندر کے نہیں پکڑنا میں آئیں آپ کو چیک کر باتا ہوں یہ ماتھی بھی میں اس کی آئیس کا شونک کریں ماشاءاللہ پٹی صاحب نے جوڑے بڑے اچھے لگائے ہوئے ہیں ناظرین ماتھی بڑے اچھی ہے یہ دیکھیں یہاں پرک جو نہ میرے ہاتھ میں نہیں آرہی اس کو میں چھوڑنے لگا ہوں جیسے بھی یہ نا انڈو پہ آئی ہوئی ہے جی پڑی صاحب مون بھئی آئیں ذرا پڑی صاحب آپ بھائی ذرا ان کو ویو دکھائیں پڑی صاحب کے جوڑوں کا ناظرین کو ناظرین یہ جو کبوتر ہیں جاسر بھائی کے گھر کے جوڑے ہیں چیک کریں جی پڑی صاحب جی ناظرین آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں یاسر بھائی کی چھت پہ جہاں پہ ہم نے آپ کو ان کے ارنے والے کبوتروں کا بھی شوق کروایا ہے اور آپ کو ان کے جوڑوں والے کبوتر دکھائے ہیں جیسے کہ گیٹھ والا کبوتر ٹیگر بریڈ مون بھائی کے گھر کی بریڈ ایسے جو بھی بریڈ ان کے پاس تھی وہ آپ کو ساری میرے چیک کروایا ہیں تو یاسر بھائی آپ ناظرین کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے کوئی پرغام آپ کا جی بس اتنے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شوق ہے اسے پیار محبت سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں جی ناظرین یاسر بھائی شوق تو شوق ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس شوق کو اپنی انہ کا بنایا ہویا کہ ہماری انہ یہ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شوق کو شوق کی حد تک ہونا چاہیے کوئی پرغام ناظرین کو تو آپ نے دے دیا لیکن اپنا سیل فون نمبر وغیرہ کوئی دینا چاہ رہے ہیں ناظرین کو کسی بھی قسم کا سیل فون نمبر ریٹ کر لیجئے گا 0320 0048910 جب بھی کبھی بھی کسی دوست کو کچھ چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں جی ناظرین آج کا ہمارا انٹریو یاسر بھائی کی چھت پہ کیسا رہا اور آپ لوگوں نے کیا دیکھا کیا آپ کو کچھ اگر پسند آیا ہے یا کوئی مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیں پاکستان لاہور پیجن گروپ میں آپ کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار